اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ارترالغازی سیزن فائف کی بارویں قسط کے ساتھ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں بارویں قسط میں دکھایا جاتا ہے کہ عمرو صاحب کو دراغوز قتل کر دیتا ہے اور البلگے خاتون کو جو کھنجر ملتا ہے وہ کھنجر گندوز سپاہی کا ہوتا ہے تو البلگے خاتون کہتی ہے میں گندوز اور پورے کائی قبیلے کو ختم کر دوں گی ارترالغازی صاحب کہتے ہیں کہ اگر میرے بیٹے نے قتل کیا ہے تو میں خود اس کا سر تمہیں لا کر دوں گا ارترالغازی اپنے سپاہیوں کو کہتا ہے کہ سوگوت کو چاروں طرف سے قبضے میں لے لو نہ کوئی باہر جا سکے اور نہ کوئی اندر آ سکے اور تمام ساتھیوں کو جلد سے جلد اس کی تلا دو عمرو صاحب کی سپاہی عمرو صاحب کی موت کی خبر سن کر گصے میں آ جاتے ہیں اور تمام سپاہی سوگوت پر حملہ کر دیتے ہیں ارترال اور اس کے ساتھی ان سپاہیوں کے ساتھ لڑتے ہیں اور انہیں روکنے کی کوشش کرتے ہیں تب ہی ارترال ان کے ایک سپاہی کا ہاتھ کار دیتا ہے اور سب سپاہیوں سے کہتا ہے اگر کوئی بھی شخص آگے بڑھا تو وہ اپنے بچوں کو یتیم کروائے گا اور اپنے بڑے ماں باپ کی کمر کو جھکائے گا تب ہی ارترال کے باقی ساتھی بھی سوگوت میں آ جاتے ہیں اور البلگے خاتون بھی وہاں آ جاتی ہے تو ارترال البلگے خاتون سے کہتا ہے کہ میں اور ارترال صاحب آپ کے والد صاحب کا معاینہ کرنا چاہتے ہیں ہم پتہ لگانا چاہتے ہیں کہ یہ قتل کس نے کیا البلگے خاتون کہتی ہیں کہ صاف نظر آ رہا ہے کہ قتل آپ کے بیٹے گندوز نے کیا ہے ہم اس گندوز کو جان سے مار دیں گے ارترال صاحب کہتے ہیں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں معاینے کے لیے اور اپنے ساتھیوں کو پیچھے ہٹنے کو کہو یہ میری آخری وارننگ ہے تو سب ساتھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں البلگے خاتون ارترال صاحب اور ارترال صاحب عمر صاحب کے قتل کو معاینہ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آپ کے والد کو گندوز کے کھنجر سے قتل کیا گیا لیکن جو سپاہی مارے گئے انہیں کسی اور چاکو سے قتل کیا گیا جس نے بھی آپ کے والد کو قتل کیا ہے وہ ایک نہیں تین لوگ تھے ارترال صاحب اور ارترال صاحب باہر آ جاتے ہیں ارترال صاحب کو وہی بحروپیہ دراغوس ملتا ہے ارترال صاحب کہتے ہیں کہ گھنٹی بجانے والے تم یہاں کیا کر رہے ہو تو وہ کہتا ہے کہ میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں میں جانتا ہوں کہ گندوز صاحب یہ قتل نہیں کر سکتے گندوز بہت معصوم ہے اور جن لوگوں نے قتل کیا ہے ان کو سخت سزا دینا ارترال صاحب اور ارترال صاحب وہاں سے چلے جاتے ہیں دوسری طرف دکھائے جاتا ہے کہ دراغوس اپنے ساتھیوں کے ساتھ خوشی کا جشن منا رہا ہوتا ہے اور اپنے ساتھیوں کو کہتا ہے کہ تم دونوں ارترال کے سپاہی کے پاس جاؤ اور اسے اپنے قبضے میں لے لو کیونکہ اس سپاہی کے بیوی اور بچے دراغوس کے قبضے میں ہوتے ہیں اس لیے دراغوس کے ساتھی اس سپاہی کو اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج سے تم ہمارے لیے کام کرو گے اگر تم نے کسی کو بتایا تو ہم تمہارے بچوں اور بیوی کو جان سے مار دیں گے تو وہ سپاہی ان کے ساتھ کام کرنے لگ جاتا ہے البلگی خاتون اور اس کے ساتھی عمر صاحب کی تدفین کر دیتے ہیں البلگی خاتون اپنے والد کی قبر پر بیٹھ کر اپنے والد سے کہتی ہے میں کائی قبیلے کو ختم کر دوں گی اور گندوز کا سر کلم کر دوں گی اللہ پاک آپ کی مغفرت فرمائے دوسری طرف ارترل کا ساتھی باہر گندوز کے ساتھی کو پکڑ لیتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ ہمیں سچ سچ بتاؤ گندوز کہاں ہے گندوز اور ہم سب بہت خطرے میں ہیں گندوز کو بچالو اس کا پتہ بتا دو وہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں معلوم کہ گندوز کہاں ہے میری آخری ملاقات گندوز کے ساتھ زندان میں ہوئی تھی اس کے بعد سے مجھے گندوز کا نہیں پتا تو گندوز کا ساتھی چلا جاتا ہے اور باہر ایک سپائی کو کہتا ہے کہ اس پر نظر رکھو دوسری طرف ہلاکو خان کے آدمی ارترل کے ساتھیوں کو پکڑ لیتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تم لوگ کس کے لیے کام کرتے ہو جلدی بتاؤ ورنہ ہم تمہیں مار دیں گے تو ارترل کے ساتھی کچھ نہیں بتاتے اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے کام کرتے ہیں تو ہلاکو خان کے سپاہی کہتے ہیں کہ جس اناتولیا میں ہم نے مسلمانوں کا خون بہایا ہے ہم تمہارا بھی خون بہائیں گے البلگی خاتون ارترل صاحب کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تمہیں اور تمہارے بیٹے کو مار دوں گی ارترل کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تم پر کیا گزر رہی ہے تمہارا دکھ میرا دکھ ہے تمہارا ہر سوگ میرا سوگ ہے میں بہت جلد قاتلوں کو ڈھونڈ لوں گا لیکن میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ جس دن تمہارے سپاہی قتل ہوئے تھے اس دن گندوز ایرانی نامی خاتون سے ملنے گیا تھا جس سے وہ محبت کرتا ہے گندوز نے اس دن اس لیے نہیں بتایا کہ اسے میرے رد عمل کا ڈر تھا آپ چاہیں تو آپ کی ملاقات اس خاتون سے کروا دوں تو وہ آپ کو سارا سچ بتا دے گی لیکن البلگی خاتون کہتی ہے کہ مجھے تمہاری باتوں پر یقین نہیں ارطرول کہتا ہے کہ اگر تمہیں یقین نہیں تو میں اپنی جان تمہیں دیتا ہوں یہ لوگ خنجر اور مار دو مجھے البلگی خاتون خنجر لے لیتی ہے اور ارطرول کو مارتے مارتے رک جاتی ہے اور خنجر کو نیچے پھینک دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میری امید نہ توڑنا میں تم پر اعتماد کرتی ہوں اور قاتل کو جلد ڈھونڈو یہ کہہ کر البلگی خاتون چلی جاتی ہے دوسری طرف دراغوز چرچ میں موجود ہوتا ہے اور اپنے ساتھیوں کو ہوشیار رہنے کی ہدایت دیتا ہے دوستو یہاں پر بارویں قسط کا اختتام ہوتا ہے